بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نظر آتی ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے اور ہمیں دیکھنے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی بے روزگاری کے حوالے سے دن بدین جو ہے صورتحال وہ خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے اگر وفاق کے اندر دیکھیں اور پھر صبح کے اندر دیکھیں جو آپس کی کشمکش ہے عوام اس سے افتی نظر آتی ہے کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے اور جو عوام کے سوالات ہیں ان کا جواب لینے کے لیے آج میرے سٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں ان سے ب کریں گے اور ان سے پوچھیں گے سب سے پہلے تو میں اپنے جو پینلز کے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے آپ کا تعرف کرو ہوں گا میرے ساتھ موجود ہیں جناب آپ امیدوار برائے حلقہ این اے فوٹی سکس اسلام آباد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیرمین عوامی رابطہ کونسل پاکستان کے ساتھ ساتھ چیرمین عوام اعتاد اسلام آباد بھی میری مراج جناب ملک محمد زہیر عوام ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان کے ساتھ جو میرے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی ایک سیاسی فگر ہیں اور نوجوان ہیں پھر خاص طور پر آپ صاحب کا کونسل ہے یو سی تین تیس راولپنڈی اس کے ساتھ ساتھ آپ سینئے نائب صدر ہیں پی پی سولا یو تریگ راولپنڈی پاکستان مسلم لیگ میری مراج جناب شان انساری ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے میں دونوں امانوں کو خوش آمدید کہوں گا جی بہت شکریہ جلال صاحب سب سے پہلے میں شان صاحب آپ بھی طرف آوں گا کیونکہ وفاق کے اندر آپ کی حکومت موجود ہے اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے اگر کہیں گے تو بلکل میں آجزی کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ یہ سوال ہو چکا اور آج تک عوام اس سے مطمئنی ہوستی تھی آپ کا یہ کہنا تھا کہ ڈار صاحب آئیں گے ڈالر بھی نیچی آئے گا مہنگائی بھی کم ہوگی بیروزگاری بھی کم ہوگی تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں بسم اللہ وآکمان وآہم سب سے پہلے جی تارک راجبو چلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام دیسی ٹی وی چینل پر مجھے مدعو کیا میں نیہیت مشکور و ممنون ہوں اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ڈار صاحب جب پاکستان آئیں گے تو کیسے معاملات آلوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈار صاحب تجربہ رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ اس عدے پر فائز رہے ہیں اور بڑے ایسے طریقے سے اپنے معاملات چلاتے رہے ہیں تو اس ٹائم جو ملکی صورتحال چل رہی ہے مہنگائی اور بیرودگاری جسا تک بڑھ رہی ہے اور جتنا صاحب کا حکومت نے ملکی میشے کا بیڑا گھرک کیا اور کردوں کے جو ہے بوجھ لاد دی ہے تو اس پہ ایک دم سے تو نہیں کوئی جادو کا جراغ ہے ڈار صاحب کے پاس اور پاکستان آئیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں اب ڈار صاحب آئے ہیں ایک پورا ایک روڈ میپ اور ہمور کیا گیا ہے اور اس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے آپ بہت قابلی طرح ہے جلال صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم ملک نے ان کی حکومت کو آئے ویڈ ٹائم کتنا ہوا ہے اتنے ٹائم میں تو ابھی ترکے کار سیٹ نہیں ہوتا تو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا سر اگر پانچ سال ویڈ کرتے جو حالات ہو چکے اتنا جس نایت پر پہنچ چکے تھے دست و گریبان ہم ہو رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ عدالتوں میں جو ظلم و ضیاطیاں ہو رہی تھی اور جھوٹے کیسز جو مسلم لیگ نون پر اور پی ٹی آئی پر چل رہتے ہیں یہ ضروری ہو گیا تھا چلے میں تمہارا آپ کی طرف ہوں گا اور میرے ساتھ جو دوسرے میمان ایمن کو اپنے ساتھ شرکے گفتو کروں گا ملک عمل زہر عوان صاحب زہر عوان صاحب یہ جو شان انسانی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ان کو مزید ٹائم ملتا تو جو ملک ہے وہ مزید جو ہے وہ اندھیروں کی طرف اس کو چلا جاتا تو کیا یہ صحیح فرما رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جرال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بڑے اہم حضور بولنے کا موقع فرام کیا دیکھیں اگر آپ پاکستان کی جب معذر وجود میں آتا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنا بھی یعنی ٹیم گزرا پاکستان کو اس پہ پی ٹی آئی کو جو ٹیم دیا گیا صرف ساٹھے تین سال حکومت کرنے دی گئی اور یہ جو مسلم لیگ نون اور پیس پارٹی ہوتے یہ نسل در نسل جو ہے آپ کو بتایا پاکستان کو اپنا مسلط ہیں اکمنا نہیں کر رہے ہیں اب جب نو اپریل دو ازار بائیس کو ایک منتخب حکومت کو پیسے لے کر اور ایک ملی بگت کر کر اس کو گھر بھیجا گیا اور ظلم ذاتی کی گئی اس بنیاد پر کہ یہ جو پاکستان کے لیے وہ کام کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے تو ہم اس کو بہتر کریں گے کہ آپ دیکھیں پٹرول جو تھا ہمارے دورے کمت میں ڈیڑھ سو روپیہ تھا فری لیٹر اب اس کی قیمت دیکھیں اس کے بعد سا عساق ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ تو کرپشن کرپشن زیادہ شخصیت ہیں ان کے اوپر بے شمار ایسا ایک اور بات میں کر دوں گی یہ کہتے ہیں نا کیسز بنائیں گے یہ کیسز جو تھے یہ ایک بھی کیسزو آپ مجھے لے کے آئیں آپ ریکارڈ لے کے آئیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران بنایا گیا ہو جرال صاحب آپ خود ایک تیزیہ نگاہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ سارے کیسز جو تھے وہ سب کا دورے کمت بنائیں گے سب کیسزی سے آگے نکل گیا ہے وہ آپ نے حکومت نے بنایا ہے لیکن آپ کو اپنی کو کارکن کی بتا دینا آپ کو ٹائم بتایا آپ نے کو فرانہ کام کیا دیکھیں بعض یہ ہے کہ ساڑھے تین سال میں ایک حکومت کو منتخب کیا جاتا ہے ساڑھے تین سال کے دوران کرونا بھی آیا دوست ایک سال تو آپ کا آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جو تھا وہ لاکٹن ہوا اس کے علاوہ سلاب آیا دیکھیں اب ساڑھے تین سال میں کس طریقے سے آپ ایک ملک کے نظام کو جو پیچھے ستر سالوں سے خراب ہے کس طرح اس کو درست کر سکتے ہیں ملک صاحب آپ کے لیڈر کا یہ کہنا تھا بلکل کرونا آیا اور اس میں جو پالیسیاں تھی وہ بلکل ملکی انٹرنیشن لیول کے اوپر ان کو اپریشیٹ کیا گیا لیکن آپ یہ بھی تیس بات کو بھی ایڈمیٹ کریں کہ آپ کے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس پوری ٹیم موجود ہے میں نے پوری ٹیم تیار کی ہوئے جو مجھے گورنمنٹ ملے گی میں پہلے نوے دن کا پہلے نعرہ لگایا گیا پھر اس کے واس ٹائم فریم کو بڑھایا گیا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے میرا یہ سوال ہے دیکھیں یہ ملک ہے نا دیکھیں گراہ صاحب بات یہ ہے کہ نو اپریل دوزر بیس کو جب ایک منتخب کو گھر بھیڑا گیا اس کا تختہ ہلٹا گیا تو کیوں ہلٹا گیا کس بنیاد میں گیا کہ جی وہ امریکہ نے لیٹر بھیجیا اس کے سفیر رہی تھی کہ اگر خان صاحب اقتدار میں رہیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سر وہ لیٹری جھوٹا تھا سر وہ لیٹری جھوٹا تھا اس لیٹر کے والے سے انساری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں انساری صاحب سر یہ لیٹری جھوٹا اور بے بنیاد تھا ہے جھوٹا الزام لگایا گیا ہے صرف اور صرف اپنی پوبلی سٹی آسل کرنے کے لیے پہلے آپ کو بات بتا دوں دوسرا جیسے کہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ سردھے تین سال میں ہم نے کیا کیا جلال صاحب پہلے میں جواب دے دوں اس بات کا اگر آپ مجھے موقع دیں یہ میرے دوست نے کہا کہ جیسے سڑھے تین سال کے حکومت ملی انہی کا یہ دعویٰ تھا کہ سو سوری سو دن میں ہم نے آپ پاکستان بنا دیں گے اور پچاس لاکھ ہم نوکریہ دیں گے اور پچاس لاکھ گھر بنا کے دیں گے اور غریبوں کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ جس طریقے سے اس کو انہوں نے توڑایا اور جس طرح دل ازاری کی ہے پاکستان کے عوام کی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی سر دیکھیں نا آباد دیکھیں سیدھ کارڈ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو پی کیا ہی گورنمنٹ لے کے آئی اس کو آکے اس مجیدہ گورنمنٹ نے ختم کر دیا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں سلامتی جو کمیٹی تھی قومی سلامتی کمیٹی کے اندر اس میں سارے اداروں کے سر بڑا بیٹھے ہوئے تھے جب یہ خان صاحب اس وقت پی ایم تھے اس میں اس بات کو تسکیم کیا گیا یہ لیٹر آیا ہے اور یہ بات آئی ہے ایک سیدھ کارڈ جب اجلا کیا گیا اس میں ہر شہری کو یہ سولت دی کہ اس کو وہ دس لاکھ تک اپنی سیدھ کے والے سے علاج کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرونا آیا اور پھر سلاب آیا دیکھیں سب چیزیں تھی ایک مندخیب حکومت کو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیئے دیکھیں میں آپ کہتے ہیں چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ وہ لیٹر نہیں تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ کوئی نو کانفیڈنس کیوں آیا کس بنیاد پہ آیا گیا اور کس طرح یہ یا تو رات جناب وہ میں نے خریدے گے سنیٹر خریدے گے اور کر کے جناب ایک مندخیب بھی ہم کو گھر بیجا گیا چلیں چلیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹاپک کافی ہیں اور دونوں جو ہمارے مہمان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو سوالات کے جواباتیں سے لیتے ہیں اچھا شان انساری صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس میں موجودہ جو ہمارا جو پرائیم سٹر صاحب میں وہ کون ہے جی شباز شریف صاحب لیکن لوگ تو کہتے ہیں جی کہ سارا وہ جاتے ہیں ان بار وہاں سے لندن سے لے کر آتے ہیں پھر ایک منہ یہاں پر رہتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں پھر نہیں دوائی دینے کے لیے باہر پھر لندن چلے جاتا ہے جلال صاحب یہی تو اس طرح کیسے چلے گا جلال صاحب یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک پرپر گھنڈہ ہے جو پٹی آئی شروع سے ہمیشہ سے کر رہی ہے ابھی جیسے میرے دوست نے سیدھ کارڈ کے حوالے سے کہا عوام کو سیدھ کارڈ نہیں چاہیے عوام کو مہنگائی اور بیرز گارے سے چھٹکا رہا چاہیے سیدھ بھی بڑی ضروری ہے جو اچھا کام ہے آپ نے بھی بڑی اچھا کام کی موٹر ویس کے حوالے سے جو چیزیں کی اس کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں سیدھ بھی تو انہوں نے گروی رکھی تھی کیا بات کر رہے ہیں موٹر ویس نے گروی رکھی تھی بنا دی گروی رکھی تھی وہ تو انہوں نے ملبنا اس کو گروی رکھی آپ ملک کا بیڑا گھر کیا اور دوسرا جرال صاحب دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے اس سوال پہ آئیں کہ مہنگائی وہ کرزے جو سنیں 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 کرزے کب لیے گئے کرزوں کی شرات کب ہوتی ہے کرزے جب آپ واپس کرتے ہیں تو وید انٹرسٹ واپس کرتے ہیں عمران خان نے کہا تھا کہ میں کرزہ لوں گا تو میں میری چوک پہ وہ مجھے ٹانگ دیجئے گا ٹھیک ہے اور عمران خان کی گورنمنٹ آتے ساتھ یہ سب سے پہلے انہوں نے کرزہ لیے دیکھیں نا کرزہ اس لیے لیا کہ آپ نے پچھلا کرزہ واپس کر رہے ہیں آپ نے جو پچھلا کرزہ آپ نے اگلا کرزہ لیے یہ جو کس طرح ایڈمیٹ کر لیے انہوں نے پھر اس کے بعد جو تھا وہ بات یہ ہے کہ پھر جو کرپشن کی گئی لیکن دو چیزیں ملک کے اندر جب تا ختم نہیں ہوں گی میں اکثر کہیں دفعہ میں کہ بات کر سکتا ہوں ایک تو کرپشن اور دوسرا کرزے جب تا ختم نہیں ہوں ملک صاحب میں مال رکھے ساتھ دیکھیں دونوں میرے لیے رسپیکٹیڈ ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کے حوالے سے چلے آج کا جب برنی جو ٹاپک ہے وہ الیکشن کے والے سے ہے اچھا شاہر انسار صاحب کا الیکشن ہونے دن نہیں الیکشن کیوں نہیں کروارا ہے الیکشن ہونے دن جو جس کو عوام چاہے گی وہ آج جائے گا اور پھر بر تطریقے سے ملک کلے گا الیکشن کیوں نہیں آپ ہونے دیرے جی جلال صاحب اس ٹائم بے روزگاری بہت زیادہ اور ہمارے پاس بے شمار ایشوز ہیں جسے اس ٹائم لڑ رہے ہیں اور الیکشن میں اس ٹائم ہمارے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں فوری طور پر آپ جائے جا سکے سب تو بے عوضگاری یہ معاملات ہے تو اس میں الیکشن کے والے سے الیکشن کروا دیں آپ کسوں کے الیکشن کروائیں یہ جو روز کا رولہ دارے کرتے ہیں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے پچھلے جب منت میں سات سٹھوں پر خان صاحب الیکشن لڑے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ سات سیس پان شیطے خان صاحب جیت کے تھے یہ تو ریکارڈ ہے یہ دار اور خوف کی وجہ سے پچھلے نو اپریل سے لے کر ابھی تک خان صاحب کا ایک ہی تھا کہ آپ کچھ نہ کریں ہمیں کچھ نہ دیں آپ سے الیکشن کروائیں دار اور خوف ہوتا ہے دار اور خوف ہوتا ہے امران خان صاحب پنڈی آگے بھاگنا جاتے یہ لونگ بات جو دن پہلے عساق دار صاحب آپ کس سے ملیں صدر پاکستان سے ملیں آپ مربانی کریں آپ سمجھانا نہ دوڑیں یہ جیزیں ہوتی ہے یہ جیزیں ہوتی ہے حکومت پہ چانے کے لیے اجہادیوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے اگر خان صاحب الیکشن لڑیں گے تو خان صاحب پی ایم بن جائیں گے کوئی مشروع بھی نہیں ہے بجل کا یہ آج سمجھانا انسپنٹ کریں الیکشن کرائیں جو بھی عوام فیصلہ کرے گی خواب دیکھنا پہ پابندی نہیں ہے عمران خواب خواب دیکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ پرائیم منسٹر بننے کا لیکن اس ٹائم جو منظور صورت حال ہے جو تباہی اور بربادی انہوں نے کر چکے ہیں انشاءاللہ اب کبھی بھی ان کے پرائیم منسٹر بننے کے کوئی چانسز نہیں ہے تباہی بربادی کیے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے لوگ اگر آپ کچھ آئیں گے ان کا شوق پورا ہوگا جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے مقصد یہ ہے جو آپ دیکھیں عوام کا ایک جو پی ایم جو جب سیٹ سیڈی سیٹ کیا گیا عوام کا جو پیار تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا اچھا بلک صاحب اچھا جلے مجھے آپ ایک بات بچائیں اچھا یہ جو پنجاب ندر جو آپ کے وزیریاں چودی پرویز علی صاحب یہ جو نے لاسٹ سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے جو جنرل اٹائیڈ باجوا صاحب تھے ان کے کہنے کے پر میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور پھر خان صاحب یہ معاملات جو ہے اس سوالے سے تو آپ کہتے ہیں جی کہ فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں عمران خان صاحب کے کہنے کی وجہ سے میں جو ہے میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں یہ باتیں جو ہیں وہ اداروں سے مطلق ہیں اس میں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اس ان چیزوں کو میرے حال میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قوم اسلامتی اداریں ہیں یہ چیزیں جو ہے چلے چلے اس میں ڈسکس نہ کریں ایک منٹ اس سے پہ اور میڈیا بات ہوئی بھی ہے جلال صاحب جا تو میڈیا پہ نہ ہو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چار سال بلزار صاحب نے ٹائمز زائیں کیا پنجاب میں اور خان صاحب تو کہتے تھے کہ بلزار صاحب میرے وسیع مکرم پلس ہیں اس کے پر تو آپ بات دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اس پورے ستر سالوں میں صرف چار ساڑھے تین سال جو بلزار صاحب کے بلزار کا دیکھیں جو بلزار صاحب نے کام کی ہیں دیکھیں سید کار کا اور بے شمار انہوں نے کام کی ہیں اب کوئی بھی جب بھی بزہل بنتا ہے تو اس کو ٹیم چاہیی ہوتا ہے معاملات کو ٹھیک کرنے میں میں مطمئن نہیں ہو سکا انسانی صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر جو نے سٹیٹمنٹ کی کہ چار سالزائیں کہیں جی بزدار صاحب نے اور کیا کون رہے جن کو عمران خان صاحب لے کر آئے تھے سر عمران خان صاحب نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے خالی بزدار صاحب کے بارے میں نہیں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں اور جب یہ اقتدار میں آیا ہے تو یہ صرف وہ اپنے وزارتی چینج کرتے رہے ہیں دو مینے کسی کو دیتے رہے ہیں چار مینے کسی کو دیتے رہے ہیں اور کام کیا ہوا ہے زیرو اور اس کے بعد پھر جس کو یہ کہتے تھے کہ یہی وسیم اکرم پلس ہے بعد میں وہ یہی کہنے لگے کہ بھی یہی چیز کے لیے نہ ہیل تھا اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار منسٹری ہیں آپ دیکھ لیں وہ اس میں کیا ہوا کہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اہل نہیں ہے اس کو چینج کرتے رہے ہیں منسٹریوں کو نئے سے نئے بندے آتے رہے باقی ان کے پروڈیکٹ لیکھ لیں کہ کون سا پروڈیکٹ مجھے بتا دے پورے پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے اندر جو انہوں نے بنایا ہو دیکھیں بات میں نے پلیرز کی یہ ہے کہ دیکھیں ایک منتخب حکومت کو پانچ سال کیوں نہیں پورے کرنے دیے کیوں نہیں پورے کرنے دی ابھی ان کو موقع ملے نا ابھی یہ کریں کنٹرول کریں عساق ڈھار صاحب آ گئے ان کو کہیں جی اب لے کیا کیا پلان لے کیا ہیں وہ انشاءاللہ پولیسی لے کیا آ رہے ہیں پاکستان کا جو کیپٹل ہے وہ لندن میں ہے یہ اسلام آباد ہے یہ مینی کیپٹل میں آتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے سارے فیسٹل لندن میں ہوتے ہیں اور وہیں بیٹھ کے آپ کی پلیسی یہ تھا مارا آج کا پورا میں دونوں میں مانوں کا شکریہ دا کروں گا آپ نے کوشش کی لیکن میں ان دونوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ کام ایسے کام کے جائیں جس سے عوام کو رلیو ملے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف دوبارہ گمزن ہو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے گا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بار